موسیقی 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 میں کیا ہمارا آپ کی ستارہ اٹھارہ سال ہے ستارہ اٹھارہ سال ہے آپ کی آپ کیتنے عرصے سن سب کے ساتھ رہ رہی ہو دو ماہ ہو گیا کمز کو امی ابو ہے ابو فوتو ہے امی جی ہے امی ہے ہمج امی سے دور کیسے دل کی آنے کا بس امی کی یاد آتی رہتی ہے روتی رہتی ہے بھائی آسے جوانا بات نہیں کرواتے نہیں کرواتی بھائی وہ خود نشا بغیرہ جوانا کرتے ہیں اسی لیے تو وہ مارتے بھی ہیں مارتے ہیں ہمی کوئی مارتے ہیں مجھے بھی مارتے ہیں سب کو کیا اس کام میں یا خوجہ سر ایسے ہیں جو اس یا کچھ ایسے بھی ہیں جو نفرت کرتے ہیں اس کام سے بہت زیادہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اس کام سے کہ اپنا روزی روٹی جو ہے نا کماتے ہیں ناچ گانے کے ساتھ اور دن کو بیدھائیوں پہ جاتے ہیں اور یہ یہ ہیں ہماری خواجہ سوروں میں ہیں یہ رات کو روڈ پہ آتی ہیں اور روڈ پہ ہی اپنا دھندہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن ہم ان کے خلاف ہیں یہاں پہ ایک اور بیٹھیں ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں کیا نام ہے آپ کا ببلی مرنہ ببلی نام ہے آپ کا کس نے اڈکھا یہ نام مینے آپ کتنا عرص ہو گیا آپ کو یہاں پہ تیس سال تیس سال ہو گیا تو کتنی عمر ہے تھی آپ کی جب آپ یہاں آئی تھی چودہ سال چودہ سال تھی کوئی لے کے آئے تھا آپ کو یہاں پہ میں آپ ہوتا آئی تھی میرا شود تھا میرا شوق تھا آپ کا یہاں پہ آنے کا ہمارا شوق تو ہے یہ لیکن ہماری روح کو سکون ملتا ہے یہ میوزک جو ہے نا ہماری روح کی غزہ ہے اچھا کون سامت اب ایکٹنگ کا شوق ہے آپ کو ایکٹنگ کا تو ہے یہ ہماری ایکٹنگ ہے کہ آٹی ہے ہمارا ہم دیکھیں ہم خواجہ سارا کیا ہے یہ آٹی ہے ہمارا ایکٹنگ ہے یہ ہماری ہم ناچتے گاتے ہیں آپ ابھی ہم آپ کو ڈانس بھی دکھاتے ہیں اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اور خواجہ سارا پتھانی پتھانی پر نام بتا رہی ہے اچھا آپ کو پتھانی کہتے ہیں نہیں میرے میں پتھانی ہوں گو میرے نام نوشی ہے نوشی نامے کہاں سے آئی ہو آپ میں پیشاور کیوں پیشاور سے آئی ہو کون لگے آتے یہاں پر میرے باپ کی تاج کپ نیے قرآن شریف کی اچھا بس میں بچ پرن سے یہ روح تھی میں چوری چور کسروں کے پاتھ جادت آتا تھا پھر اس لوگوں نے مارتا تھا رات کی دو بجے تین بجے کیوں آتے پھر گھر میں پتہ لگیے خواجہ سرا پتھانی ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا وراثت میں کتنا حصہ وہ کیسے اپنا حصہ لے سکتی ہیں اب ہم لوگ جائیں گے یہاں سے ایک لائر کے پاس اور ان سے جا کے پوچھیں گے کہ قانون میں خواجہ سرا کے وراثت میں حصہ داری کے بارے میں کیا کہا گیا ہے پاکستان میں جتنے قوانین ہیں وہ شریعت پر بیس کرتے ہیں اور ہمارا جب محمداللہ ہے وہ بتاتا ہے کہ کس کا کتنا شیر ہوگا تو براست میں جس طرح ایک میل چائلڈ کے لیے حصہ بتایا گیا اسی طرح ایک فی میل چائلڈ کا حصہ بتایا گیا اسی طرح سے جو خواجہ سرا ہیں جن کو ہم عرفی ہم ہجڑا کہتے ہیں اس کا بی رائٹ جو ہے وہ شریعت نے بالکل فکس کیا ہے اب کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیٹرمن ہوگا ان کی تین کیٹیگریز جو ہیں وہ شریعت میں بیان کی گئی ہیں پہلی کیٹیگری یہ ہے جن کے آرگنز زیادہ ایسے ہوں گے جو میل سائیڈ پہ جاتے ہوں گے تو ان کو بالکل اتنا ہی شیر ملے گا جتنا ایک میل چائلڈ کا شیر ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر اس کے ریپروڈکٹیو آرگنز جو وہ لک لائک ایک فی میل کی طرح زیادہ ہوتا ہوگا تو اس کا شیر پھر جس طرح ایک لڑکی کا شیر آدھا شیر ہوتا ہے بھائی کے مقابلے میں اس کو آدھا شیر ملے گا اور اگر ایک تیسری کیٹیگری اس میں ایسی ہے جس میں نہ وہ لڑکے کی طرح ہے نہ وہ لڑکی کی طرح وہ ایک مکس ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خانم مشکل وہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ پونہ شیر نہ آدھا اور نہ پورا وہ تین حصے شیر آدھے سے زیادہ اور پورے سے کم پونہ شیر کا وہ رائٹ رکھتی تو اس طرح سے یہ پورا اس کا ڈیفائن کیا ہے موسیقی اسلام علیکم موسیقی کیا نام ہے آپ کا میرا مام ہے ماسٹر تاج ماسٹر تاج موسیقی خوزے سرانکی جو اب سلائی کڑھائی کی جو کلاس ہوتی ہے اس میں اور میرے ساتھ ان کے گروہ بھی ہیں اور لیب اسیسٹنٹ ہے اس جگہ کے اور خود ان کا چالیس سال کے ایکسپیرینس ہے سلائی کڑھائی میں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 کس طرح سے اس کلاس کا آغاز ہوا یہ جی انہوں نے مجھے بھلوایا تھا میں اور سیما بات آئے تھے اس کی وجہ سے ان کی اور میری ملاقات تو انہوں پھر مجھے رکھ لیا کہ آپ ان کو لے کے آئیں اور ان کو پھر میں لے کے آیا ہوں تو ان کی کلاس ہو رہی ہے آجا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کس جگہ کسی نے بتایا تھا آپ نے خود بھی سیکھا ہوا یہ تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے خود سلائی سیکھی میں تو درزی کا کام کرتا ہوں یہ لوگ سب میرے واقف ہیں یہ لوگ سب میرے سے کپڑے سلواتے ہیں اس وجہ سے ان کی میری دوستی ہے ویسے بھی میرے بچوں کی طرح ہیں آجا یہاں سے آتے رہتے ہیں آجا یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح ان کا جو ایک کام آیا ہے کہ ان کو سلائی سکھانی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں ان کی کام بہت آئے گا ان کو کام آجے گا تو یہ خود بخود ہی یہ کام چھوڑ دیں گے کونسا کام یہ جو مانگتے ہیں بھئی 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 بھئیرہ یہ چھوڑ دیں گے بعد میں وہ اپنا کام شروع کر لیں گے کئی ایسے جگہ ہیں کوئی فیکٹیوں میں ان کو لگوا لیں گے آجا ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی آنے والی زندگی کو ایک اچھی طرح سے گزار سکے اور جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں آجا ریما مجھے یہ بتائیں کہ ریما نام آپ نے کیوں رکھا مینا نیما نام میری میرے میرے ایرم کو اچھا لگتا تھا اچھا لگا تو لگتا کہ کہ ریما سے انچ پائے رہے ہیں آپ جی جی بلکل ریما سے ہیں آجا مجھے بتاؤ کہ شاک ہے سلایکہ ہاں سلایکہ شک ہے بلکل اور اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ اس سے پہلے فنکشن کے لئے ڈانس کیا کرتے ہوں ڈانس کیا کرتے تھے تو وہ آپ کو ناچھنا گھانا پسند ہے یہ کوئی کام کر لیتی ہوں اچھا وہ کام بھی کر لیتی ہیں تو کیا زیادہ کام پسند ہے یہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ یا کوئی اپنا کام کوئی اپنا کام ہو اپنا کوئی سٹائل ہو کوئی بات ہو تو ظاہر ہے بلکل زیادہ اچھا لگتے ہیں 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 تو آپ وہ کام چھوڑ دے گی باگی کے ہاں بلکل چھوڑوں گی نہیں فنکشن کے لیتا کروں گی ٹھیک ہے نا کام کروں گی اپنی جگہ پر کروں گی فنکشن کروں گی بس بھیک مجھے خود چور سے پرسند بھیک مانگنا میں خود اچھا نہیں سمجھتی شانی ادھر آنے سے پہلے سلائی سے پہلے کیا کرتی ہیں یہ مانگ رہی ہیں بس مانگ رہی ہیں کچھ لگتے ہیں پروگرام کرنا مانگنا کافی عرصے سے مانگ رہی ہیں تو کوئی جگہ آپ کی ہے سپیسیفک جہاں پہ جا کے آپ لوگ بھی مانگتے ہیں ہاں جی ملےوں میں مہربل لوگ کہتے ہیں کہ لوگ برا کہتے ہیں ہاں جی لوگ برا کہتے ہیں اچھا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اچھا کہتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں کچھ لوگ اچھا کہتے ہیں ہماری گلی میں بھی نہ ہو مانگ رہز ابھی ہم ان سے بات کریں گا مجھے ان کے بارے میں بتا چلا ہے کہ یہ یہاں پہ نہیں آئی ہے سلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا منی منی مجھے یہ بتاؤ کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پہ آئے تھوڑے دن ہوئے تھوڑے دن ہوئے تو پہلے کیا کام کرتی تھی دنس کرتی تھی دنس کرتی تھی کہاں پے فانکشن پے فانکشن الر H اچھا کیا عمر ہے آپ کی بیس سال بیس سال ہے تو آپ فاملی کے ساتھ رہتے ہو یا ان سب کے ساتھ ان سب کے ساتھ تو فاملی وال 혼بغologne مطمئے بلاتے ہیں ان کے ساتھ ہے poly ان نہیں اتنی نہیں ہے کیا بہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ آپ کو وہ کتے ہیں کہ خواب دو اب جس طرح نہ اب آپ یہاں پہ آئی وہ سلائی سکھ رہی ہو تو اس کے بعد آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں گے؟ ہاں ہو جائیں گے ہو جائیں گے؟ اور کام کرنا چاہتی ہو اس کے علاوہ؟ ہاں اس کے علاوہ کیا کرنے کا شوق ہے؟ یہ درسوں اور جو کچھ اور یہ والا؟ ہاں بھی مانگنا اچھا لگتا ہے؟ نئی ویرز ابھی ہم لوگ مجھے پتا چلے کہ یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے میٹرک کیا ہوئے اور اسٹرم ان کے ہاتھ پہ مہندی بھی لگی بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکنسلام کیا نام ہے آپ کا؟ نازلی خان نازلی خان؟ نازلی مجھے بتاؤ کہ آپ نے میٹرک کیا ہوئے ہیں؟ جی اسکول سے کیا تھا؟ جی اچھا تو تب آپ کو لگتا تھا کہ جب آپ پڑھنے جاتی ہو کلاس میں بیٹھتی ہو لوگ آپ کو کچھ کہتے ہیں یا کو بار مجھا کے احساس ہوگا گیا؟ نہیں کلاس پہ لوگ جو بوائیس تھے میل فی میل ہم ساتھ پڑھتے تھے بوائیس بہت تنگ کرتے تھے آستہ آستہ سیون نیئر سوڑ کی عمر سے میں نے گھر باہر چھوڑنا شروع کیا شروع کیا؟ کیا وجہتی ہے؟ اپنے گھر کو چھوڑا ہے؟ بس مجھے گھر میں اچھا نہیں لگتا تھا رہنا خواجہ سراؤں کے ساتھ مل جل کے رہنا دل کرتا تھا ان کے ساتھ رہوں اور شروع سے بچپن کیا آتے بھی تھیں اور کچھ روح اس طرح زنانہ روح تھا جسے ساروں کو ہوتا ہے خواجہ سراؤں کو زنانہ روح تو اس ویسے پھر ہم خواجہ سراؤں کے ساتھ ہی لائف بسر کر سکتے ہیں ہم لوگ تو خود ہی مجبور ہوتے تھے ہم لوگ خواجہ سراؤں کے علاوہ کہیں رہے بھی نہیں سکتے تھے اور ماں باپ تو اپنی عزت سے ڈرتے تھے اولاد تو ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے وہ کون چاہے گا کہ ہماری اولاد ہماری عزت خراب کرے یہ ہی وہ بس پھر ہمارا روح اس طرح تھا تو ہم خواجہ سراؤں میں آگئے ویورز ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کتنے خوش ہیں اور کتنا کوئی حنر سیکھنا چاہتے تھے جو ان کا موقع ملا اب ہم لوگ جائیں کہ ان کی کیات میں جہاں پہ ان کی سلائے میں شینے پڑھی ہیں اور یہ کس طرح کام کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جی ویورز ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی تیچر ہیں گروہ ہیں وہ اس ٹیم ان کو سلائے سے گھا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مجھے اگر شیئے آپ کے آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو کبھی اچھا سیکھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں یا کبھی نہیں کبھی تتتہ نہیں ہے ہاں کام ہے بیٹا iaر آگے سیکھیں گے اک Limited تولی سیکھ سکتے بتائیں گے تو سیکھیں گے یہ آچہ ان کو شاک بھی ہے اس سلائی کا؟ شب آپ دبردستی کام کرتے ہیں؟ نہیں نہیں شوق بھی ہے یہ کہتے ہیں ہم کام سیکھ جائیں گے معاشرے مارا نام ہوگا کہ یہ تو بڑا اچھا کام کرنے لگے ہیں اس وجہ سے یہ کام سیکھ رہے ہیں دل کے ساتھ اچھا پہلے ان سے میں بات کروں ایک سوٹی سی پہلے کیا بنا رہی ہو بھی آپ؟ فراغ بنا رہی ہو اور مطبع آتا ہے بنانا شروع میں تھوڑا ساتھ سکتے ہیں ابھی تو شروع بات کر رہی ہوں شروع بات کیا ہے آگے سیکھوں گے بہت بہت زیادہ بنا ہوں گے جب سیکھوں گے تو پھر بنا ہوں گے ناظرین ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنے دل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہنے ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خواجہ سیرا ہمیشہ سے ہی معاشرے کا ایک فال طبقہ رہے ہیں اور مغلیہ دور سے ہی ان کا جو ایک شاہی خاندانوں سے شاہی دربار سے وابستگی رہی ہے ان پہ اتنا زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا کہ ان کی ریسائی زنان سکھانے سکتی اور اس زمانے میں جو وہاں کے لوگ تھے وہ ان کو رش کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کہ ان کی وابستگی شاہی دربار سے ہے لیکن ہمارے بیمار موشنے نے ان کو ناکارہ شہری بنا دیا لیکن ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز میں کوشنے اس بات پر کوشنے ہیں کہ وہ لوگ ان کو دوبارہ سے کارامت شہری بنائیں تو آئیے ان سے ملتے اور بات کرتے ہیں جی ویورز اس ٹیم میں ساتھ موجود ہیں بشتہ نیواز مینجر پی آر این مارکیٹنگ اور شیف کتر رمان ساتھ موجود ہیں مینجر آر این ڈی اچھے بشتہ صاحبہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اب کتنے لوگ جو اپنے سکول ابھی سٹارٹ کیا ہے آتے ہیں آپ کے پاس فوجہ سراز ٹیچنگ کے لیے تو اب تک کتنے لوگ آ چکے ایڈمیشنز کے لیے دیکھئے ہمارے پاس اپلیکیشنز تو زیادہ ہیں لیکن چونکہ ہم کلاس تھرٹی سے زیادہ کی لیں گے نہیں تاکہ ان کو ہر انڈویشول کو فوکس کیا جائے ٹریننگ میں اور ایڈوکیٹ بھی کرنا پڑے گا یہ سوسائٹی کا آپ کا وہ سیگمنٹ ہے that not only needs the training اس کے ساتھ آپ کو اس کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے کہ اسے اپنے پرانے ٹیبوز کام چھوڑ کے کلچر کو چینج کرنا ہے یہ کلچر چینج ہے یہ صرف training کی بات نہیں ہے تو تھرٹی کا ہم بیچ لیں گے انشاءاللہ اور ان کو train کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں گے کہ ان کی پلیسمنٹ بھی کروائیں یہ آپ کی نیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر اپنی پارٹی سپیشن بھی دیں اچھا آپ کے سامنے سوال کروں گی کہ بڑا اچھا ایک سٹیپ آپ لوگوں نے لیا ہے لیکن یہ ہم نے صرف سوچتے رہتے لیکن آپ نے وہ قدم اٹھا لیا تو کس طرح سے سوچا کیا خیال آیا آپ کے ذہن میں یہ ایسے ہے کہ 1972 میں گورنمنٹ آف پاکستان اور جرمن گورنمنٹ کے درمیان ایک فنی تعلیم کے فروغ کا معاہدہ ہوا جس کے تحت جرمن کی ایک بہت معروفہ اورگنیزیشن ہے جی آئی زی جو پاکستان میں کام کر رہی ہے فنی تعلیم کے فروغ کے لیے جس کے ساتھ انٹرم جو ہے پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی پچھلے سال جرمن آرگنیزیشن جی آئی زی نے ایف آئی ٹی فنڈس فار انویٹیو ٹریننگ کا اجراہ کیا ہم نے جو مارجنائز سیگمنٹس ایڈنٹی فائی کیے اس میں ٹرانس جنڈرز سنگل مدرز کریشن کمیونٹی اور فلڈ افیکٹڈ آئی ڈی پیز یہ ہم نے ڈیفائن کیے اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو محروم طبقہ لگا وہ ٹرانس جنڈرز کا لگا جب آپ نے اس کا سوچا کہ ان کو صلائی سکھانی چاہیے کیا صرف آپ نے صلائی کی حد تک رکھا کہ یہ آگے بعد میں ککنگ بھی سکھائیں گے یا ڈرائیوینگ کچھ بھی اس طرح سے درقیقت یہ پروجیکٹس میں نے جن جگہوں کی اوپر لانچ کیا ہے ان کے اردگرد انڈسٹریل سٹیڈز ہیں جیسے ہم اس وقت جس جگہ پر مجود ہیں اس کے اردگرد 477 انڈسٹریل یونٹس کام کر رہے ہیں خواتینوں حضرات خوجہ سراب بھی انسان ہیں دوسرے انسانوں کی طرح یہ بھی خوش ہوتے ہیں انہیں بھی دکھ ہوتا ہے بیماریاں بھی ان پر حملہ آور ہوتی ہیں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں تھوڑی سی کمی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں یہ لوگ ہماری نفرت کے نہیں بلکہ ہماری محبت اور توجہ کے مستحق ہیں جو لوگ ان پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں وہ لوگ ایک بار ضرور یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو ان کے گھر بھی بھی سکتا ہے اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں لکھ بھیجئے sss.tv پر آپ لوگ اپنے موبائل پون سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے ہمیں لکھ بھیجئے اپنا نام، سپیس، اپنا میسج اور سنڈ کر دیجئے اپنی میز بان مائلی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ